نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے جیتین تومر کے استیفہ پر ڈلی کے ڈیپڈی سی ایم منیش سوڈیا نے کہا کہ کل صبح ان کا استیفہ ڈلی کے اوپرا جھپال کو بھیج دیا جائے گا یعنی ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے تحت پرے دن جو گہمہ گہمی رہی گرفتاری اس کے بعد کوٹ اور کوٹ کے بعد بیٹھک اور بیٹھک میں پہلے چار دن کے پولیس ریمان میں بھیجے گئے اس کے بعد بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں قانون منتری جیتین کو استیفہ دے دیا اور اب جو خبر آ رہی ہے اس کے تحت پارٹی نے استیفہ سیوکار کر لیا ہے اور اوپرا جھپال کے لیے کل بھیج دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے سموادتہ روی سنگھ اور جانکاری کے ساتھ موجود ہے روی سے جانے گا روی یہ استیفہ سیوکار بھی کر لیا گیا اور کل اوپرا جھپال کو بھیج دیا جائے گا دیکھیں اس پورے پرکار کو لے کر ہی مکھمنٹری مانی سیسودیا کے گھر پر جو میٹنگ ہوئی تھی وہی پر یہ فیصلہ لیا گیا کیونکہ پہلے سے پلاننگ تھی ان کو استیفہ دینا ہے اور جس طریقے سے پولیس ریمانڈ پر چار دن کے لیے ان کو بھیجا گیا جو جتین سنگھ ٹومر کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کی ایمیج کو خراب نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ اپنے پت سے دے دیا ہے روی یہی سب سے بڑی بات تھی شاید کہ مورل گراؤنڈ جو تھا اتنا زیادہ اس پر پریشن تھا کہ کہیں نہ کہیں دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ استیفہ دینا پڑا لیکن اسی بات کو لے کر ان کے استیفہ کی مانگ کو لے کر ان کو برخواست کنے کی مانگ کو لے کر کئی بار ڈیمانڈ ہو چکی ہے لیکن اب تک کیونکہ اس پر جانچ چل رہی تھی معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا آج کورٹ نے جس طریقے اس چار دن کی ریمانڈ پر ان کو پولیس ریمانڈ پر بھیجا ہے اس کے بعد دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا کیجڑوال سرکار پر خود کیجڑوال پر اور جتین سنگھ ٹومر پر کہ ان کو استیفہ ان سے لیا جائے فیلانو انہیں اپنا استیفہ دے دیا ہے کیجڑوال کو اور ان کا استیفہ منجور بھی ہو گیا ہے جی تو اب اپراج پھال کو جو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد پارٹی کا اس پورے کیس کو لے کر کیا رکھ ہے جہاں تک بات کہی گی کہ کورٹ میں ان کا جو ایک ادھکار ہے جس میں وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا سشن کورٹس پہ جا سکتے ہیں اس کو لے کر کیا پارٹی کے بریشت نیتاؤں نے خود سامنے آ کر یہ کہا تھا کہ کورٹ کے فیصلے کا وہ سمان کرتے ہیں لیکن اس پورے پرکرن میں اب کیونکہ ان کے پاس ادھکار بنتا ہے سشن کورٹ میں جانے کے اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانے کا یعنی کہ چیلنج کریں گے اور اب کیونکہ ستیفہ منجور ہو گیا ہے اب نئے کانون منتری ان کے پاس جو بھی دیپارٹمنٹ پریٹن تھا اس کے علامہ کانون تھا تو یہ تمام جو دیپارٹمنٹ منترالے ہیں اب اس کے لیے نئے کانون منتری کو تلاشا جائے گا کہ آخر میں کس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور اب کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جب پولیس ریمانٹ پر بھیجا گیا اس کے بعد کیجریوال پر زیادہ دباؤ بڑا تھا کہ ان کے پاس پر ہٹائے جائے یا پھر استیفہ جائے جی روی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ادھر جیتین تومر کے استیفہ پر دلی کے ڈیپیٹی اسیم منیش سودے نے کہا ہے کہ کیجریوال نے تومر کا استیفہ منجور کر لیا ہے کل صبح ان کا استیفہ دلی کے اوپ راجپال کو بھیج دیا جائے گا سوڑے دیر پہلے جی دن تومر جی نے اپنا استیفہ مکہ منتر جی کو بھیجا ہے اور مکہ منتر جی نے اسے شکار کر لیا ہے اور اس کو راجپال مہودے کو بھیج دیں گے کل صبح تو کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد دونوں نے اپنا استیفہ خود ہی بھیجا ہے روی ہمارے ساتھ لگا تھا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس پوری خبر پر وہ دن بھار انہوں نے اپنی نظر بنائے رکھی روی باڈی لینگویج نکلے تو کس طرح تھی کیا ان کا ان کے پورے پورے رکھ سے کیا لگ رہا ہے کہ اس پورے معاملے سے پارٹی کو کہیں نہ کہیں کوئی ساتھ بیک لگا ہے بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ اس طریقے کی دوسری بار سرکار بننے کے بعد یہ پہلا بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ وہ کانون منتری ہیں دلی سرکار میں منتری ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے استیفہ دیا اور جس طریقے سے تمام جو پارٹیاں ان کو ان کے پاس سے ہٹائے جانے کی مانگ کرتی رہی ہیں اور اب جو وپکش ہے اس کے لئے بھی بولنے کے لئے ایک موقع مل گیا ہے کہ آپ کے پاس جو داگی منتری تھا وہ پہلے سے ہی ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں ان کے پاس فرجی ڈگری ہے معاملہ پورٹ میں گیا پولیس نے جانچ پرتال کی اور اب کہیں کہیں وپکش بھی ان پر حملہ بولے گا جو عام آدھی پارٹی کی تمام جو سینئر نیتا ہیں وہ اس پورے باڈی لینگو سے لگ رہا تھا کہ کہیں کہیں ان کو جھٹکا لگایا آج منی سیسودیا نے جس طرح سے پرت کانسنس کیا ان کے جو تیور تھے وہ کافی زیادہ تیکھے نظر آ رہے تھے کڑے تیور نظر آ رہے تھے عمومن ایسے تیور دکھائی نہیں دیتے منی سیسودیا کے لیکن اس پورے پرکند میں آج بہت زیادہ تیور ان کے کڑے نظر آ رہے تھے تو نشطی طور پر ایک بڑا جھٹکا ہم آجی پارٹی کی سرکار کو لگا ہے روی لیکن اگر پورے معاملے پر گوھر کریں تو یہ معاملہ کیونکہ آج کا نہیں ہے کافی دنوں سے جلگا تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں بنا ہوا تھا لیکن پارٹی کا رکھ بار بار جب سوال کیا جاتا تھا کانون منتری سے یا پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے یعنی ہاں تک کی آرون کیج ریوال سے بھی اس پر سوال پوچھا گیا تو وہ کہنا ہے کہ دیکھیں گا وقت آئے گا اور سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یعنی پارٹی کہیں نہ کہیں سٹینڈ لیے وے تھی آج اس کو اپنے اس سٹینڈ پہ بھی شاید پیچھے آنا پڑا آنا ہی نہیں پڑا بیک فوٹ پہ دکھائی پڑ رہی ایک بڑی کم سے کم جہاں تر سٹیٹیجی تحت کی بات ہے اگر یہ فیصلہ اسی سمیں لیا ہوتا تو شاید اتنی پارٹی کو کرکری نہ ہوئی ہوتی نشی طور پر فجیحت نہ ہوتی کیونکہ دیکھیں ماملہ کئی مہنے پرانا ہے اور یہ اس چیز کو لے کر کیجربال سرکار پر کئی بار دباؤ بھی بنا ہے اس میں دلی بار کاؤنسل نے بھی جاج کیا پولیس نے بھی جاج کیا اسطیفے کی مانگ بھی کی گئی لیکن خود اروند کیجربال جو میڈیا کے سامنے آج کل عمومن کم ہی آ رہے ہیں وہ خود میڈیا کے سامنے آیا تھا اور کانون مندری کا انہوں نے جم کر بچاؤ بھی کیا تھا لیکن اب کیونکہ ماملہ جب پولیس نے جاج کیا ان کو عرشت کیا اس کے بعد ماملہ جو کوٹ نے گیا اور کوٹ نے جب پولیس ریمانڈ پولیس ریمانڈ پر چار دن کے بھیجا تو نشی طرح پر ان کے اوپر کئی بار سرکار کے اوپر بہت زیادہ بڑا جو دباؤ بنا تھا کیونکہ ان کو لگا تھا کہ اب ماملہ کہیں کہیں زیادہ ہو چکا ہے اور اس ماملے پوری جو پارٹی ہے پوری جو سرکار وہ بیک فٹ پر ہے اور کیونکہ کانون منطری کانون منطری کو ان کو پس سے ہٹائے جانے کا ماملہ تھا یا اسٹیفی کی ماملہ تھا تو نشی طور پر یہ سٹیفہ ہے آمادی پارٹی کی سرکار کو روی آپ میں آپ میں آپ سے ابھی تھوڑی دیگر میں بات کرتے لیکن ہمارے ساتھ بیجین گپتہ جی ہمارے ساتھ بیجے پی کے ورشنیتہ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے بیجین جی جس طرح سے سٹیفہ ہوا اس سے آپ سنتوشت ہیں اب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو تمام دباؤ وپاکش بنا رہا تھا اس کی جیت ہوئی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سٹیفہ نہیں برکاتکی کا ماملہ ہے یہ ایک سنگین اپراد ہے اس منتری کو جب یہ لگا گیا ابھی چاروں طرح سے آمادی پرڈی فرس گئی ہے تو ابھی اسٹیفہ کے ناٹک سے بات نہیں بنتی ہے یہ تو ابھی تک کیوں ان کو بچاتے رہے کیوں کیزیوال یہ کہتے رہے کہ میں نے سب دیکھ لیا سب ٹھیک ہے کیوں یہ برشتہ چار کی خلاف لڑنے والے لوگ لڑنے کی بات کرنے والے لوگ آج ایک برشتہ چاری کو بچانے میں کیوں لگے تھے اور یہ اسٹیفہ کے بعد یہ تو صدح ہو گیا برشتہ چار کا ایک دنبیر معاملہ آئی اور دوسرا انٹی کرپشن برانچ پر ایک بہت بڑا سوالی اور نشان لگ گیا کی پورے اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کیا ابھی تکوں نے ایک بار بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایسی بی نے اس پر کوئی کوری جنسیوں نہیں لیا تو اس کا مطلب اس کا پولیٹیکل استعمال ہو رہا ہے باقی لوگوں کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب سے سرکار بنی ہے اس کے بعد سے یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو کی شاید اس پر عام آدمی پارٹی چاروں طرف سے گھری اور چت دکھائی پڑتی ہے جسے کہے راجلی تک روپ سے کہیں نہ کہیں اس کی ڈیفیٹ ہے نشی تک روپ سے یہ ایک بہت بڑا ایکسپوز ہوا ہے اور ایک طرح سے پوری عام آدمی پارٹی کی کلہ ہی کھل گیا یہ جنتہ کے سامنے سچ آ گیا ہے اور اب ان لوگوں کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے ہمیں جاننا چاہتے ہیں آخر وہ کیوں اس کو بچا رہے تھے آس تک یہ ایک بہت بڑا سوال ہے شکریہ بجن جی لیکن ہمارے ساتھ کانگریس کے ورشت رنیتا جے پی اگروال جی موجود ہیں جے پی جی جس طرح سے استیفہ ہوا ہے تمام صبح سے تمام سرگرمیوں سے ان کے بیچ میں جب استیفہ آ گیا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کھوئی بھی جمین کہیں پھر سے واپس پانے کا طریقہ لگ رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں اپنے کو پھر سے کھڑا کیا جائے جے پی جی میں بہت صاف طور پر یہ استیفہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب ایلیگیشن لگے تھے لیکن کیجریوال ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے انہوں نے زبردستی جو دنیا پہ ایلیگیشن لگاتے تھے انہوں نے ایک ایچھے درستی کو منتری بنائے رکھا اور اسے ہٹانے کو تیار نہیں تھے کیونکہ وہ دوشی ہیں سب سے بڑے اس سارے اس کے اوپر پردہ گرنے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے تو یہ تو آپ یہ مانگ کرتے ہیں کہ اروند کجریوال کو استیفہ دینا چاہیے اس پہ ان کا کئی نیتک اور وہ جو لکیر کھیچتے تھے نیتک تاکہ وہ اس پہ کئی نہ کئی چوٹ ہے سر آپ نے دیکھا ہوا انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیوز کو چور کہا یہ کائن کو ایڈمیسٹیشن چلانا نہیں آتا یہ لوگ گھشٹ ہیں اور ہم سب سے بڑے ایماندار ہیں تو وہ ایمانداری کا نمونہ تو آج ساڑی دلی کے سامنے آ گیا یہ کتنے ایماندار ہیں اور کتنے پاردرشی ہیں تو توبر کا استیفہ تو اسی تین ہونا چاہیے تھا جب ایلیگیشن لگا آج تو کھیجریوال کا ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ تمام ترے جیپی جی وہ یہی بات پارٹی تو کہہ رہی تھی تمام ترے کے ایلیگیشن لگتے ہیں باتیں ہوتی ہیں لیکن اب وہ صد جب تک نہ ہو جائے کوٹ ہی تیہ کرے گا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے تو اس پہ استیفہ کیسے دے دیا جائے اس استیفہ کیسے مان لیا جائے مطلب دوسرے پہ ہو تب تو یہ سب سے بڑے ایماندار ہیں اس کے اوپر جھوٹی انگلی بھی اٹھا دیں گے اور یہ کہیں گے اس کا ابھی استیفہ کراؤ ایلیگیشن لگا دیا آپ ایلیگیشن لگا کے استیفہ مانگ رہے تھے یہاں تو اور زیادہ ہو گیا کہ آپ ایک ایسے وقتی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تو جو چھوڑ کو پروٹیکٹ کرتا ہو وہ چیپی نیسل کیسے رہ سکتا ہے تو آپ مانگ کرتے ہیں کیجن لیوال کی استیفہ کی بس سو فیصدی آپ کے سامنے پورے حالات ہیں ایسے حالات میں کسی بھی مکہ منتری کا جو کسی برشت آدمی کو بچا رہا ہو اس کے رہنے کا کوئی مصبوب نہیں ہے شکریہ جیپی جی بہت بہت تو کانگریس کے ورشنے تھا جیپی اپنی پتکریہ دے رہے تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تھا وکرانت ایک بار پھر جڑ گئے ہیں وکرانت ابھی دیکھ سننے تھے جیسے جیپی کہہ رہے تھے کہ جتنا پرانا یہ مسئلہ تھا اگر کہیں سٹینڈ اور یہ بات سچ بھی گئے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے روی سے بھی بات رہی سٹینڈ اگر پہلے لیا ہوتا تو شاید پارٹی کی اتنی فضیحت نہ ہوئی ہوتی یہ بات سائیے دیکھیں پر تک ابھی بھی پارٹی کوئے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک رفتاری ہوئی اور وہ ابھی بھی اس معاملے میں راجنیتک فائدہ دیکھ رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کوئے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے انہیں رس کیا اس سے ایک وہ میسید دینے میں کامیاب رہے کہ جو پچھلے دنوں دلی کے اپراجی پائل کے ساتھ جو جنگ چل رہی تھی اس کا انہیں کامیاجہ بھگتنا پڑا ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ایل جی نے کل جوئنٹ سی پی ایک تناد کیے ایس بی میں جبکہ ان کا کوئی بد نہیں تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ ایل جنگ کی گئی اور آج ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ کورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایل جلدی کیوں کی گئی کہ صبح آپ نے نوٹی سے شکرا بکران تو یہ کیسے پارٹی اپسے دکھرے گی جو اسطیفہ دے دیا ہے آپ کے منتری نے اسطیفہ دے دیا آپ نے اسی اکار کر لیا اپراج پال کو آپ کل بھیج دیں گے تو پھر آپ یہ کیسے پولٹیکلی میسیج کیسے دیں گے یہ کیسے سے دکھرنے کے ساتھ ہم صحیح تھے لیکن پھر بھی ہم نے اسطیفہ دے دیا تو پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیوں اسطیفہ دے دیا دیکھیں آپ صحیح تھے نیتک روپ سے جرور دوا بنتا ہے اور نیتک روپ سے پارٹی پیچھے دکھائی بھی دے رہی ہے اور اسی کاران آنفانن میں ایک امرجنسی بیٹھک بلائی گئی مکشہ انتری کے ذر پر جہاں پر بڑے نتاؤں کو سب کو بلائی گیا اور اچانک سے فیصلہ لیا گیا اس سمیں پولیس ریمانڈ میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تومر پولیس ریمانڈ میں ہے اس کے باوجود ان کا اسطیفہ آیا اور اس اسطیفے کو سوکار کیا گیا سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ پولیس ریمانڈ میں تھے تو آخری اسطیفہ کیسا آیا یعنی پارٹی نے یہ رنیتی پہلے سے بنائی ہوئی تھی کہ اگر عدالت انہیں پولیس ریمانڈ پر بھیزتی ہے تو ان کا اسطیفہ لیا جائے گا اور وہ اسطیفے کو سوکار کیا جائے گا تو پارٹی اب یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہے گی کہ اس ماملے میں چکی عدالت نے انہیں پولیس ریمانڈ پر بھیجا ہے تو ہم ان کا اسطیفہ لے رہے ہیں اور ان کا اسطیفہ سوکار بھی کر رہے ہیں لیکن اب پارٹی اپنے لیبل پر کوشش کر رہے گی کہ ہم لوگ یہ سندیش دے سکیں کہ اس ماملے میں پورا راجنیتی کھیل کھیلا گیا اور اسی لیبل پر پارٹی آگے اپنا قدم بڑھائے گی وکرانت آپ بنے رہی ہیں ہمیں اس ساتھ فون لائن پر ابھی وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد ہم پھر واپس اسی بڑی خبر پر لوٹیں گے اور ہم آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتا دیں کہ دلی کے کانون منتری جیتین تومر کا استیفہ سوکار کر لیا گیا ہے اور اسے کل اپراج پال کے پاس بھیج دیا جائے گا بنے رہیے دیکھتے رہی آئی بی ایم سن ہم آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ دے دیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دلی کے کانون منتری جیتین تومر نے استیفہ دے دیا ہے کہ شریبال کے کانون منتری جیتین تومر نے استیفہ دے دیا ہے فرجی ڈگری کیس میں آج ہی وہ چار دن کی پولیس حراست میں بھیج گئے تھے جیتین تومر کے استیفہ پر دلی کے ڈیپٹی سی ایم منی سزودیا نے کہا ہے کہ کی شریبال نے تومر کا استیفہ منظور کلیا ہے اور کل سبے ان کا استیفہ دلی کے اپر آج پال کو بھیج دیا جائے گا تین تصویریں ابھی ہم آپ کو تلویزن سکرین پر دکھائیں گے فرجی ڈگری کیس میں کافی دنوں سے یہ مسئلہ لگاتا بنا ہوا تھا یہ تین تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پہلے گرفتاری کا بہت سبے گرفتاری ہوئی پھر پولیس ریمانڈ پر آج شام ہوتے ہوتے اور اب یہ رات یہ استیفہ آگیا یہ تین تصویریں آج دلی کے حالات جو تمام پولیٹیکل ہائی ڈراما چلتا رہا اس میں تمام یہ تین تصویریں ویان کر رہی ہیں آج پورے دن کے حالات کو کہ کس طرح آج دلی کے قانون منتری جیتین تومر کا استیفہ ہوا کافی دنوں سے یہ دلی کی راجنیتی گلیاروں میں یہ معاملہ لگا تار بنا ہوا تھا دلی سرکار لگا تار مکھ منتری ان کا بچاؤ کرتے رہے تھے لیکن آج جس طرح سے یاکہ کا تیجی سے آئی اس پورے معاملے میں پہلے گرفتاری پھر ریمان چار دن کی اور آپ اسٹیفہ تو یہ اس کے بعد کل لیفٹینین گورنر کو یہ پھیج دیا جائے گا ابھی اس سے کچھ دیر پہلے ڈیپکی سی ہم منیش سوڈیا اس پورے معاملے میں بطا رہے تھے